دیش بھر میں آج پورو پردہان منطری سورگیہ اندرہ گاندی کی ایک سو چارویں جہنٹی آدھر کے ساتھ منائی گی سولن میں بھی پورو پردہان منطری سورگیہ اندرہ گاندی کو یاد کیا گیا لوکننبان ویبھاگ کے وشرام گرہ میں جلہ کانگریس کمیٹی کے دورہ شردانجلی کارکرم آئیو جیت کیا گیا جس میں جلہ کے سبھی کارکرتاؤں اور پتدکاریوں نے بھاگ لیا پورو پردہان منطری کے چھایا چتر پر فول چڑھا کر انہیں بھاگ بھینی شردانجلی بھی ارپیت کی گئی شردانجلی کے دوران دیش کے لیے ان کے دورہ کیے گئے بلیدان کو یاد کیا گیا اس موقع پر جلہ ادھیکش شیو کمار کسولی باگ کانگریس ادھیکش تھاک ارداد شرمہ اور میر پونم گرور وشیش روپ سے موجود رہیں جلہ ادھیکش شیو کمار نے کہا کہ جلہ کانگریس دورہ سولن میں شردانجلی کارکرم آئیو جیت کیا گیا انہوں نے کہا کہ دیش کی پہلی مہیلہ پردہان منطری نے دیش کے لیے اپنے جیون تک کو نچھاور کیا ہے سورگی اندرگاندین نے مہیلہ ہونے کے باوجود دیشیت میں کئی کڑے اور بڑے فیصلے لیے ہیں لیکن دیش کو کبھی جھکنے نہیں دیا انہوں نے کہا کہ بھاجپا نیتا اٹلبیاری بھاجپی نے انہیں ماتا درگا کی سنگیہ بھی دی تھی ان کے دورہ کسانوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسانوں کے اتھان کے لیے کئی یوجنیں بنائی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ انہیں دیش بھر میں آشر دھانجلی دی جا رہی ہے اندرہ اپریادرشنی گاندی جی کا جنندیوس ہے پورا راشتر آج انہیں یاد کر رہا ہے ان کے جنندیوس کو منایا جا رہا ہے اور ایک ایسی محلہ رتھ محلہ پردھان منتری جو بھات برش کو ملی تھی اور ایک نیا اتحاس انہوں نے دیش میں رچا انہوں نے جو پڑھے جوالہ نیہرو جی کے سلکشن میں رانیتی میں وہ رہی رانیتی انہوں نے وہاں سے رانیتی شکشہ پائی سنتنتا اندولن میں ان کا یوگدان رہا اس کے پرشاعت وہ ہماری اکھل بھارتی کونگک سمیٹھی گیا دیکشہ بنی انیس سو ساٹھ میں اور انیس سو چھہ سٹھ میں وہ پردھان منتری سٹیش کو ملی ان کے سمیے میں اتحاسی کھارے ہوئے حریت قرانتی ان کا اندولن انہوں نے شروع کیا تھا وہ کہا کرتی تھی کہ ہم یود نہیں چاہتے ہم شانتی چاہتے ہیں لیکن یہ یدی یود تھوپا گیا تو ہم اس کا کڑا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور انیس سو اکتر میں انہوں نے کر کے دکھایا تھا پاکستان کے انہوں نے دو ٹگڑے کر دیئے تھے اس وقت کے جو بیبکش کے نیتا تھے اٹل بہری باج بے جی انہوں نے ماتا درگا کالی کا روپ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے راکشنوں کا بد کر دیا اس طرح کی محلہ تھی اپنے آپ میں ایک انوکھی محلہ ان کے لیے پھینسلے جو ہیں چاہے مجیارہ ایک تھا مجلے کسانوں کو جمعین دینے کا حق تھا انسوچ جاتی کو ان کا حق دلانے کا تھا اس بینکوں کا راشتے کرنا سب ان کے کارے کال میں ہوا اور وہ کہا کرتی تھی کہ اس دیش نے مجھے بہت کچھ دیا ہے میرا سبھاگے ہے کہ میں اس دیش کے لیے نچھاور ہو جاؤں اور ان کی کہی باتیں جو ہیں وہ سچ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ راشتر رہنا چاہے میرے کھون کا ایک ایک کترہ اس راشترے کے کام آیا ایسا میرا سبھاگے رہے گا اس سبسر پر انہیں یاد کیا گیا جلا کانگرس میں ٹھیک ہی اور سے آج ایک یہاں کاریگرم رکھا گیا جس میں ہمارے سبھی لوگوں نے ورش لیتاؤں نے حصہ لیا اور آج ان کو یاد کیا گیا ان کے بتائے مارک پر چلنے کا سنکلب لیا گیا